اس پر بات کرتے ہیں کہ جنت کا رنگ کیسا ہوگا اور اس طرح جنت کا نور اور رون اپیے کس طرح چلے گا تو ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سپید رنگ اختیار کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو سپید پیدا کیا ہے پس چاہیے کہ تمہارے زندہ لوگ سپید رنگ پہنیں اور اسی میں اپنے مردوں کو کپن دیا کریں یہ حدیث سپت الجنہ ابو نائم کی حدیث ہے اس طرح ایک صاحبی نے جنت کے بارے میں پوچھا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا رب کعبہ کی قسم یہ جنت ایک طرح کا پولوں کا گلدستہ ہے مست کر دینے والا اور نور ہے چمکنے والا یعنی اس میں سراسر نور ہی نور ہوگا یہ حدیث بھی سپت الجنہ ابو نائم کی حدیث ہے جنت میں روشنی کس طرح ہوگی تو اس پہ ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں حضرت عامر بن سعیب کا جو والد ہے وہ صاحبی ہے وہ اس سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نعمت جنت میں ہے اگر ان میں سے اتنی مقدار بھی ظاہر ہو جائے جتنا کہ ناخن کے ساتھ لگ کر کوئی چیز آتی ہے تو اس کے وجہ سے آسمانوں اور زمین کے کنارے جگمگا اٹھیں اور اگر جنتیوں میں سے کوئی شخص جانک لے اور اس کا کنگن ظاہر ہو جائے تو اس کی روشنی سورج کی روشنی کو اس طرح سے ماند کر دے جس طرح سے سورج ستاروں کی روشنی کو ماند کر دیتا ہے اور یہ حدیث ترمیزی کی حدیث ہے اس طرح بغیر دوب کی روشنی ہوگی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا جنت کا نور کیسا ہوگا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پرمایا کیا تم نے وہ وقت نہیں دیکھا جو سورج نکلنے سے پہلی ہوتا ہے جنت کا نور بھی ایسا ہوگا مگر اس میں نہ دوب ہوگی نہ سردی ہوگی اور ظاہر بات ہے جنت میں سورج اور چاند وغیرہ یہ چیزیں نہیں ہوں گے نور جو ہوگا وہ رب کائنات کا ہی نور ہوگا اس نے ایک ایسا سسٹم چلایا ہوگا اس طرح جنت میں جو مسلمان جائیں گے ان کا اپنا بی نور ان کے ساتھ ہوگا اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسع نورہم بین عیدہم وبی ایمانہم ترجمہ جس دن قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے داہری طرف دوڑتا ہوگا یہ پذیلت مسلمانوں کو ان کے نیک عمال کے وجہ سے دی جائے گی اور یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالی مسلمانوں کو جو پذیلت اور رشان بخشیں گے اس کو کسی نہ کسی شکل میں قائم دائم رکھیں گے جنت میں داخل ہونے کے بعد واپس نہیں لیں گے اس لئے جنت میں جنتیوں کا پورا جسم نور سے چمکتا ہوگا یا تو یہ نور ان کے حسین جسموں کا ہوگا یا ان کے عمال سالحہ کا ہوگا یا جنت کا ہوگا اور اس پہ ایک حدیث جو ہے وہ بھی کھوٹ کرتے ہیں حضرت محمد بن کعب پرماتے ہیں کہ جنت میں بجلی کی طرح کی ایک چمک نظر آئی گی تو نچلے درجے کے جنتی حضرات کی طرف سے پوچھا جائے گا یہ کیا تھا تو ان کو بتایا جائے گا کہ یہ جو ہائی پروپائل لوگ ہیں جنتی ہیں آلہ درجات کے لوگوں میں سے ایک جنتی ہے جو ایک بالخانہ سے دوسرے بالخانہ کی طرف شفٹ ہوا ہے منتقل ہوا ہے اور یہ حدیث ابن ابی شیبہ میں موجود ہے اسی سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث جو ہے حضرت سعید بن الموسیب سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا جنت سپید چمکدار ہے اس میں رہنے والی سپید رنگ کے ہوں گے اس کی رہائشی سوئیں گے نہیں لا شمس فیہ ولا قمرو اس میں سورج ہوگا نہ چاند ولا لائل اور نہ اندیرہ کرنے والی رات ہوگی اور نہ اس میں ٹینڈ یا گرمی ہوگی جو جنتیوں کو عیزہ پہنچائے ہیں اور یہ حدیث وصف الفردوس میں موجود ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا پرمائیں آمین